شروعات کریں گے بولٹن کی لیکن اس سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر جاؤں کو لے کر سکیم ترون کو دیا گیا پا میرا دن میں عام آدمی پارٹی کا سرکار پر وار بڑھو بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف کھولا مورتیا ترون سرکار کو بتایا سال جلد بنے گا خوبصورت تورسٹی دیسٹینیشن چار چار لگائیں گے ایف پل اور ایسٹرو ویلیج آدھیکاریوں کو پارٹکوں کے لیے ایف پل ویلیج بنانے کے لیے نیردیش اتراخن میں کمب کو لے کر جاری ایس او پی پر بھڑکے سنت سرکار کی ایس او پی کو بتایا سب لگی فرمان سنتوں کو ایس او پی میں چھوٹ دینے کی مانگ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی شروعات کریں گے بولیٹن کی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں وکاس نگر سے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں اتراخن کے وکاس نگر سے اس سمیہ کی بڑی خبر پلش کو بڑی سفلتا ہے یہاں پہ ہاتھ لگی ہے چار کلو گانجے کے ساتھ ایک تذکر کو گرفتار کیا ہے اسی ہزار روپے تقریباً بتائی جاری ہے اس کی قیمت اس سمیہ کی بڑی خبر آب اتراخن کے وکاس نگر سے دیکھنے اوچھے داموں میں گانجے کی ہوتی تھی سپلائی وکاس نگر پولیس کو ملی بڑی سفلتا چار کلو گانجے کے ساتھ ایک تذکر کو کیا گرفتار افتی ہزار روپے بتائی جاری ہے قیمت اوچھے داموں میں گانجے کی سپلائی ہوتی تھی بکاس نگر اتراخن سے اس سمیہ کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں خبر دیرہ دون سے جہاں ون اگنی پربندن اور سرکشہ کارسالہ کی بیٹھک آئیجت کی گئی جس میں ونوں کو اگنی سے بچانے کے لیے بیٹھک میں چرچہ کی گئی اس موقع پر سی ایم تروندر سنگھ راوت نے ون اگنی کی بھیٹ چڑھنے والے کرمچاریوں کے فریجنوں سے ملنے والی راجتی کو لے کر بڑی گوشنہ کی سی ایم نے معافضہ راجتی کو بڑھا کر دھائی لاکھ سے پندرہ لاکھ کر دیا سافی سی ایم نے یہ بھی کہا کہ پولیس لائن کی طرح ون کرمچاریوں کے لیے بھی فارس لائن بنائی جائے گی سمبندیت انیک مہتپون بیجن لیے گئے پہلے جو ہمارے دو کرمچاری پرسوں یعنی دستاری کو برن اگنی کو روکتے ہوئے بجھاتے ہوئے سہید ہوئے ان کو پہلے تو سردھان جلی ہے انہوں نے برنوں کو بچانے کے لیے اپنا جیون کا اوتصر کیا ہے اور ہم نے آج یہ نینے لیا ہے کہ ابھی تک جو اس طرح سے ہمارے بن کرمی جوشی مٹ کے رہنی گاؤں میں آئے آبدہ کے بعد اب سرکار کے لیے گھاٹی میں بن رہی جیل پرشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے اس کو لے کر سی ایم تروند سنگھ راوت نے کہا کہ جھیل کی اس کتی سے سابدہ نینے کی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سی ایم نے بتایا کہ جھیل لگ بھک چار سو میٹر لمبی ہے گہرائی کا ابھی انمان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہاں ویگیانکو کی ٹیم جا رہی ہے اور ادھیان کر سرکار کو ریپورٹ دے گی آپ کو بتاتے ہیں رینی گاؤں میں آئے بھیشڑ آبدہ کے بعد گاؤں کی نیتی گھاٹی میں جھیل بن رہی ہے جیسا کی ہم سب جو جانکاری کی ہے تو مانگیں گے تو ہم نہیں دیکھیں وہ جھیل کا ابھی ہم کو اس کی جانکاری ہے اور اس پر پوری طرح ہمارے سیٹیلائٹ کے مادیم سے اسے نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو جھیل کی ستیتی ہے ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لگ بگ یہ چار سو میٹر لنگی ہے گہرائی کا ابھی اس میں زیادہ انمان نہیں آ رہا ہے لیکن جو اس میں جو موہانے پر جو سلٹ آیا ہے رسی گنگا سے اور جو روتھنگ گارڈ جو ہے تو اس کو اس نے پوس کیا ہے اس کے کارنوں پر لگ بگ ایک بارہ میٹر اس کے ہائٹ نجر آ رہی ہے مہاراست کے راجپال بھگت سنگھ پوشیاری کو مہاراست سرکار کے اسٹیٹ پلین نہیں دیا جانے کو لے کر اب اترا کھنویں راجنیتی تیز ہو گئی ہے اس کو لے کر لگاتار بیان بازی ہو رہی ہے جہاں ایک طرف پور مکہ منتری حریش راوت نے اس پر سنج کسا ہے تو وہیں صوبے کے مکہ منتری تیرون سنگھ راوت نے اس کو درباگی پور بتایا ہے اس پر مکہ منتری تیرون سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مہاراست سرکار سبتہ کا غلط استعمال کر رہی ہے اور یہ کسی پردیش کے راجپال کا افمان ہے اترا ہی نے مکہ منتری نے کہا کہ اگر بغت سنگھ کوشیاری ان سے اسٹیٹ پلین کی مانگ کریں گے تو وہ ان کے لیے اسٹیٹ پلین مہیا کریں گے یہ میں سمجھتاؤں کی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے درپیوں کیا جا رہا ہے کہنا چاہیے یہ اچھا نہیں ہے اسے مریادوں کو بھی چوٹ پہنچتی ہے اور راجپال کوئی بیقتی نہیں ہوتا کوئی ایک طرح سے مکھیا ہے راجپال کا سنبیدھانی مکھیا راشت پتی کا پرتنی دیئے پور مکہ منتری و بھارتی راستی کانگریس کے مہا سچیو حریش راوت نے آج دہرہ دور میں مکہ منتری ترون سنگھ راوت سے ملاقات کر آبدہ پربندن و ہمالیے چھتروں میں بدل رہے موسم کو لے کر بات چیت کی دوران ہاردہ نے مہتپور سجھاؤ کو لے کر ایک یاپن سوپا ان کے ساتھ کانگریس پردیش عبدیش پرتم سنگھ سمیت آن نیتا بھی موجود رہے ہمالیے چھتر میں بدل رہے موسم کی وجہ سے پریابرڑ اسو ترلن کو لے کر حریش راوت نے اپنی پرشانی سے روبرو کر آیا اس پر مکہ منتری ترون سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ پورو مکہ منتری حریش راوت میں انہیں جو سجھاؤ دیا ہے وہ انہیں ضرور عمل لے لائے ملے انہیں بہت اچھے سجھاؤ دیا ہے اور مجھے میں انہوں کا دھنیباد کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی رتناتماک اور سیوگ آتماک اور انہوں نے بھی پرسنسہ کی ہے کہ جو رسپونس ٹائم تھا اور جس طرح سے مکہ منتری وہاں پر گئے وہ بہت پرسنسہ چمولی میں آئی بھاری آبدہ کے بعد لوگوں نے اسے دیوی آبدہ کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس تھانیے دیوتا ناراض ہو جانے کی وجہ سے یہ آبدہ آئی ہے کچھ لوگ اسے سیلنڈر کے خٹنے کی وجہ ماننا ہے وہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ سیلنڈر سے خطرناک ڈیس نکلنے کے کارل بھی یہ حاسبہ ہو سکتا ہے جو پریابران سے چھیڑ چھاڑ ہے جو یہ جلدگیت پریوجنائی بان رہی ہے جو یہاں پر بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ مکھیا کاران تو اس کا ہی ہے اور پرکرتل سے چھاڑ کرو گے پریابران سے چھاڑ کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا اور اس کی آہاز آپ دیکھ رہے ہیں سرچ آپریشنز کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتا ہے ان سے آگے وہ پورا دلدل ہے پورا سلشی اور دو ہے کافی رسکی ہے اور ڈینجرس ہے آگے جانا جہاں جہاں اگر کہیں اندر کچھ ملے تو ان کو نکا رہے ہیں کسی نے ریتا لائے جا رہا ہے کسی نے بیلی مارچ لائے جا رہے ہیں اور مسینیں اتنی لگی ہوئے ہماری دونوں سائیڈ سے ایبرٹمنٹ تیار کرنے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس مجھے نے آج کی طریقہ کام کر دی ہے اور دن رات یہ کام چلنا ہے خبر ٹہری سے جہاں سولہ اور سترہ فروری کا آئی جت ہونے والے ٹہری جھیل محصف کی تیاریاں زور و شوروں پہ ہیں تو وہیں اس کا ویروڈ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے پورو پیٹن منتری اور جن ایکٹا پارٹی کے کیندری ادیش دینیز دہنے نے جھیل محصف کو اور اس دکھ کی گھڑی میں استغیت کرنے کی مانگ راج سرکاروہ زلہ پرشاہ سن سے کی ہے کیندری ادیش دینیز 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 نے کہا کہ چمولی میں اس دوران آبدہ آئی ہوئے اور اس آبدہ میں سیکلوں لوگ بھی لابتا ہیں تیاری جھیل سے گیارہ لوگ بھی لابتا چل رہے ہیں ایسے میں تیاری جھیل محصف کرانا ٹھیک نہیں ہوگا اور فلال اس محصف کو استغیت کر دینا چاہیے اور ہم جو بھی اپنی طرف سے سائتہ کریں گے بہت جروری ہوتا بھی کرنی چاہیے آپ ساتھیوں کو جتنے پتگار ساتھی کرس دینا چاہیے تاکہ یہ میلے ہونی چاہیے میلے ہماری سسکرٹی اور سبیتہ کا پڑھتی گئے لیکن اس سمیں جہاں جس اسطان پر میلا ہو رہا ہے اس کے ٹھیک سامنے پرتاب نگر رولاپورٹ کا ایک گاؤں ہے خبر دہرادون سے ہے جہاں پردیش میں بڑھتی بیروزگاری کو لے کر عام آدمی پارٹی نے راج سرکار کے خلاف مورچہ کھولنا شروع کر دیا ہے اسی کرم میں عام آدمی پارٹی کے نیتہ رویند جگرہ نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار بیروزگار یوہاو کو لے کر بیہدی اصابندین شیل ہے اور راج سرکار کے ساند میں پردیش میں لگاتار بیروزگاری بڑھ رہی ہے کرونا کے چلتے سیٹیٹ کی پریشاؤں میں ولمب ہونے سے آویدن کرتا سہائک ادھیاپک پت کے لیے آویدن نہیں کر سکے جس کے لیے شاشن کو آدھینست سیوہ کے مادیم سے آوگت کرایا گیا تھا لیکن سرکار کا اس میں کوئی پوزیٹیو ریپلائی نہیں آیا جو درشاتہ ہے کہ بیروزگار یوہاو کے پرتی سرکار کتنی گمدیر ہے ادھیاپری نوکر شاہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور انوبہاج سے لے کے اپن مکھی سلچیو تک سب نے پترہ والی پر پوزیٹیو ٹپنے لکھی اور جب مان نے مکھی منتی جی کے پاس انوبہ دن کے لیے بھیجا تریوین سنگھ راوات جی نے اس میں وارتہ لکھ دیا کوئی دکت نہیں ہے جب وارتہ ہوئی تو تریوین جنگ ساوات جی نے اس پر کچھ نہیں بولا اس کو ٹھنڈے بچنے میں ڈال دیا تو یہ سرکار نوکری دینا تو بہت دور کی بات ہے ہمارے ہزاروں شکشت پر شکشت بیروزگاروں کو پرکشاہ میں بیٹنے کا افسر بھی پردان نہیں کر رہی ہے کمب کو لے کر جاری ایس او پی کے ویروت میں ہوتل ایس او سییشن کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا ایس او پی کو لے کر لوگوں کے من میں بھرم کی استطیق بنی ہوئی ہے مونی اما وسطہ پر ہر دوار میں قریب پانچ ہزار بوکنگ کینسل ہوئی تھی ایس او پی کے ویروت میں ہوتل ویپاری نے بیٹھک کر ویروت جتایا بیٹھک میں ہوتل ایس ایشن نے سرکار سے معابضے کی مائن کیا چمولی میں آبدہ گرہ چھتر کا دورہ کرنے کے بعد دہرہ دون پہنچے کانگریس کے پرتی نظی منڈل نے پردیش ایڈیس پریٹم سنگھ کی اگوائی میں مقیمتی تریون سنگھ راوت سے ان کے آواز پر ملاقات کی جہاں کانگریس کے پرتی نظی منڈل میں پردیش ایڈیس کے ساتھ پورو مقیمتری حریش راوت پارٹی کے پردیش اپادیش اور کئی کانگریس کے ورش نیتہ موجود رہے وہی پورو مقیمتری حریش راوت نے کہا کہ کانگریس کے پرتی نظی منڈل دوارہ آبدہوں کا نیلیکٹر کرنے کے بعد مقیمتری کو چھ سوٹری مانگوں کو لے کر گیاپن پیش کیا گیا ہے پورو مقیمتری حریش راوت نے کہا کہ پردیش میں جس پرکار سے آفدائیں آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گلیشیوروں کا آبزین اور جلوائیو پریورتن پر بھی سرکار کو منتھن کرنا چاہیے اور کئی اندر سرکار سے مانگ کر اس وشہ میں سمادان نکالنا چاہیے آج ہم نے ایک چھ سوٹری گیاپن جس میں کئی جو ہے دیرگرکالک ہیت کے راج کے سجاؤ بھی مانے مکیمتری کو دیئے ہیں یہ گیاپن کے مادھیم سے ہم نے دیئے ہیں ان میں ہم نے آگرو کیا ہے کہ آپ جتنی نرماندھین جلویدت پر یوزنائے ہیں جو رینی تپوون کا ہمارا انہو ہے خبر لکسر تھے جہاں تحصیل دار ششیلہ کوٹھیال کا پوڑی میں تتکال تبادلہ کر دیا گیا بتا دیں آئیوکت راستر پریشت دورہ لکسر تحصیل میں نرکچڑ کے دوران پائے گئی انیومتتاؤں میں تحصیل دار کی لاپروائی سامنے آئی تھی جس کے چلتے آئیوکت کی ریپورٹ پر مکھے سچیب دورہ اس کاروائی کو انجام دیا گیا انہیں پرتستانی کی پرتکشا کیا بنا انہیں کار مکھت کرنے کے آدھش جاری کیے گئے آپ کو بتا دیں کہ ورش دو ہزار آٹھ سے لمبیت پڑا ہوا ایک سو بائس بیس سرکاری بھومی پر عویت قبضے کے کل چھے سو اسی وعدوں میں سے محل بیاسی وعد انستاریت کیے گئے تھے شیس پانسو اٹھانوے وعدوں میں تحصیل دورہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی رانی خیت میں ہونے والی سینہ بھرتی کے لیے کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ انیوار کرنے کے بعد سی ایچ سی گنگلو ہارٹ میں گنگلائی تحصیل کے سینہ بھرتی میں جانے والے یوہاو کے لیے کوویڈ ٹیسٹ کا شیویل لگایا گیا اس میں سیکلو یوہا کوویڈ ٹیسٹ کے لیے پہنچیا اور اس دوران گھنٹوں کتار میں لگا کر یوہاو نے کوویڈ ٹیسٹ کروایا گڑائی تحصیل کے یوہاو کی بھرتی پندرہ فروری کو رانی خیت میں آئی جیت ہو رہی ہے پرباری چکستہ ادھکاری ڈاکٹر پاون کارکی نے بتایا کہ سینہ میں بھرتی ہونے والے سبھی یوہاو کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے اتراخن کی سب سے بڑی کینڈ کے روپ میں شمار رانی خیت کینڈ بورڈ کا کارکال ہو گیا بورڈ کی کمان عبد کے آرسی کمانڈڈ بورڈ کے عدیت اور سی ایوہ کے ہاتھ میں آگئی ہے جنتہ کی عورت ایک صدس کے نام کا پرستہ بورڈ کے مادہم سے رکشہ منتاریل کو بھیجا جائے گا رانی خیت چھتر میں سات وارڈ ہے اور ان سات وارڈوں میں سباستوں کا کارکال ختم ہو چکا ہے کینڈ سی ای او ابھی شیخ آزاد نے بتایا کہ پچھلے ورش سباستوں کا کارکال ختم ہونے کے بعد دو بار چھے چھے مہینے کے لیے بڑھائے گیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک سال تک یا جب تک چناؤ نہ ہو تب تک ویری بورڈ رہے گا میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھامنی پرشد جو ہمارا تھا اس کا جو بورڈ کا کارکال تھا وہ لاشٹ ایر قتم ہو گیا تھا اس کو دو بار کے لیے چھے چھے مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا جس کی فائنل جو عویدی تھی وہ دس فروری دو جار اکیس اس کو سماپت ہو گئی ہے اس کے بعد کین سرکار نے سیکشن تیرہ میں پرشد تشکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے چھامنی پرشد کے بورڈ کو ویری بورڈ کر دیا ہے جو کی گیارہ فروری دو جار اکیس سے پرہاوی ہو کر ایک سال تک کے لیے اپلیکیبل رہے گا یا جب تک کی چناؤں نہ ہو جائے اس سمبن میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویری بورڈ میں کمانڈر سی ایو اور ایک پوشٹ ابھی ویکنٹ رکھی گئی ہے فیلال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی پنچائک کی ستہ ہوگی کس کے ہاتھ کس کے سر سجے گا سنگھ حاسن کا تاج دو ہزار بائیس سے پہلے اکیس میں سیاست کی مہا جنگ پنچائک چناؤں میں مت داتا کس کے سنگ پنچائک کی جنگ آج کا مدہ رات آٹھ بجے خودی کو آزم آیا ہے ہوئی انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسال آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی 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 کرنے کا وعدہ کرتی ہے تو دوسری طرف کسان فصل کی لاغت تک نہیں نکال پا رہے ہیں سرکاری ویباق کسانوں کو آئے بڑھانے کا آشواشن دے کر ایسی چیزوں کی کھیتی کروا دیتے ہیں کہ جس میں اس کی فصل کی لاغت تک نہیں نکلتی ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا ہے وکاس خند کے گرام خونسارہ میں جہاں تین کسانوں نے سرکار کی یوجنا کے تحت کیلے کی فصل اور قریب ڈیڑھ سال میں فصل سیار ہوئی تو بازار میں اچھی دام نہیں ملا اب کرد میں ڈوبے شب کسانوں نے سکیلے کی فصل کو ہی ٹیکٹر سے جو دیا ہے اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے کوئی انکم نہیں ہے پریسان ہو گئے پریسان ہو کے اس کیلے ہم جتائی کر رہے ہیں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہمارے بینک کا کرجہ بھی ہے بینک والی کی پریسانی کرتے ہیں ہم دے ہیں تو دے کہاں سے تو اس میں سرکار سنے گئی نہیں ان سے کہنے سے فائد ہے ہی کیا کسان کے بیوہد میں کر رہی ہے سرکار کرشی منتری سبود اونیال کے دورہ کسانوں کی آئے دگنی کرنے کو لے کر ایک بیٹھک کی گئی جس میں کی اترا کھنڈ کے کسانوں کے اتفادوں کو دیش کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کسان ریل چلائی جانے کیا گیا اس ریل کو چلانے کے لیے سرکار دورہ ریل منترالے کو پچاس پرسنٹ سبسٹی دینے کا پرافدان بھی سرکار دورہ سنسچت کیا گیا ہے سرکار کسانوں کے آئے کو دمنا کرنے کے لیے مہنگی ہے پدھان مانتی جیگا کنسپٹ ہے دبلگ دا انکم آم دا پارما اس کو لے کر کس طرح کسان کو جیدہ سے جیدہ سبیدھائیں دے کر اور بہتر مارکٹ افلط دکراکی اس کو اس کی آئے کو لے کر گمبیر تاکہ ساتھ سمیدن سیتا کے ساتھ کام کر رہے ہیں خبر اترہ خند وکاس نگر سے جہاں اسکولی چھاتراؤں کو گھرے لو ہنسہ سے سچیت رہنے اور ان کی سمسیاؤں کو جاننے کے لیے راج کی انٹر کالیج کالسی میں ایک کارشالہ کا آئی جن کیا گیا انسپیریشن پی آر اینڈ ایونٹس کی نولینی گسائی کی اگوائی میں آئی جیت اس کارکال میں ویبھین ویبھاگوں سے جڑی آدھیکاری اور سمسیوی سنگتن کی مہیلاؤں نے چھاتراؤں کو ویبھین جانکاری دیتے ہوئے اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے آوان کیا اے دوران جہاں بال وکاس پریوجنا عدیکاری انجیو بھڑھل نے ویبھاگیے جانکاری دی اہی کارکارم کے دوران آگن باڑی کارکالتاؤں کے دوران گھرے لو ہنسہ پر دو جان ساری ناٹک بھی پرسپت کیے گئے جنہوں نے سبی کے دلوں کو جھگجور کر رکھ دیا مہیلہ سچکتی کرنے امبال وکاس بھاگ کی اور سے ہنسہ کے اندھیارے سے آشا کے اجیارے تک کارکرم کا آجن کیا گیا کالسی کے راچکے انٹر کاللج میں آج یہ پروگرام ہوا اس کے لیے ڈی پیو آخیلیش میسر جیو سی ڈی پیو انجیو بڑولا میم کو بہت بہت دھنیواد خاص کر کے ہاں بیٹی بچانے کا سندیج دیا گیا اور بیٹیوں نے اس انکل پلیا اس کل کی ساری گرس نے اس انکل پلیا کہ ہم بھرود ہتیا نہیں ہونے دیں گے اور ہمارے آس پروس میں سب کوئی بھی ماملہ ہوگا تو ہم اس کی کمپلین کریں گے اس کو لے کے ونسٹاپ سنٹر سے آئی رنجنا اور منعکشی نے بھی رڑکوں کو جاگریت کیا آج ہماری گھرے لو ہنسا پہ کارشال ہے ہم نے آجین کیا تھا راج کی انٹر کالیج میں جس پہ ہماری مسکے سے لکشمی اور ونسٹاپ سنٹر سے رنجنا اور منعکشی مہا پہ ماندرود رہے بدانہ چارے مہا پہ پر پستیتے ہیں ہمارے آنگر باری کاری کارکتا گران پر دانس اور سارے ماں کی بالکا اور بالک پر پستیت رہے ہمارا میسیج یہ تھا کی جو گھرے لو ہنسا ہے اس کے بارے میں سب ہی چاہ ہماری بچیاں ہیں چاہ ہمارے بیٹے ہیں اور جتنی مہیلہ ہیں سب کو پوری جانگری ان کو پراکس نیچے کی ہے کیا یہ گھرے لو ہنسا تو اس سمجھنا پر جانگریت ہے ستارین کے نہر پار وارڈ نمبر چھے میں بن رہی نئی کالونی میں نہ تو بجلی ہی ہے اور نہ ہی سڑک پانی کی ویوستہ اور ابھی تک نہ تو اس کالونی والوں کے لیے سڑکوں کو پکا بنایا گیا ہے اور نہ ہی نالیوں کا نیرمال کیا گیا ہے جسے یہ لوگ کئی بار چھتری پرتی نیدھیوں سے بھی اپنی گوھار لگا چکے ہیں وہیں لوگوں کی سمجھناوں کو سننے نگر پالکہ ستار گنج کے سباسد روی رسکو جی پہنچے اور ان کی سمجھناوں سے روبرو ہوئے وہیں سباسد نے کہا کہ ان سبھی سمجھناوں سے ہمیں لیٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے لیے یہاں بارس کے موسم میں روٹ کی بہت جار دکت ہے پانی میں نکلنا پڑتا ہے بار بار بھی آ جاتی ہے یہاں پہ کافی بہت ساری پریسانیاں ہیں اور ابھی تو ہمارا پھلال لیٹ کی جار دکت ہے ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بیجلی گھر بھی گئے تھے پھر وہاں پہ بھی گئے تھے تو وہاں پہ سر نے اپلیکیشن لکھ کے دی تھی پھر ہم بولے کے گئے تھے وہاں پہ آئے تھے جن کی سمسیاں تھی یہاں پر روڈ اور بجلی کھمبے کو لے کر سمسیاں تھی اس کے بعد یہ کچھ لوگ بیدہیک جی کے یہاں بھی گئے تھے بیدہیک جی نے بھی ان کو آسوسن دیا تھا کہ ہم جلدی انہوں نے ایکسن ساپ کو نردیسید بھی کیا تھا کہ جلدی یہاں پر بجلی کے کھمبے جو ہے اپلپ دکھرا دی جائیں جیسا کہ میں نے آج انرکشن کیا تو یہاں پر مجھے بھی لگا کی واقعی میں یہ لوگ پریشان ہیں اور اتنا آدھونک سمیہ ہے آدھونک جمانہ ہے اس کے باوجود اگر یہاں پر بجلی نہیں ہے بجلی کے کھمبے نہیں ہیں تو یہاں پر بڑی سمسیاں ہے ڈوئیوالا میں ہو رہی چوری کی گھٹناوں پر پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے اور طلابہ کی نو فروری کو ڈوئیوالا چوک پر ویپاری کے گلے میں پہنے سونے کی چین کو تین اسکوٹی سواریوکوں نے چوری کر لیا تھا چوری کی اس گھٹنا کو بڑے بازار میں دہارے انجام دے پولیس کو بڑی چنوٹی دی تھی جس کے بعد ویپاریوں میں بھی آکروش تھا گھٹنا کو دیکھتے ہوئے پولیس دوارہ ٹیم گھٹیت کر چیکنگ آبیانوہ ٹی سی ٹی وی خنگال نے شروع کیے گئے اور جلد ہی پولیس کو آج بڑی چفلتہ مل گئے چین ہیں وہ بھی برامت ہوئی ہے فیلال کے لئے اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے کی نیوز انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی پنچائت کی ستہ ہوگی کس کے ہاتھ کس کے سر سجے گا سنگھ حاسن کا تاج دو ہزار بائیس سے پہلے اکیس میں سیاست کی مہا جنگ پنچائت چناؤں میں مت داتا کس کے سنگ پنچائت کی جنگ آج کا مدہ رات آٹھ بجے